السلام علیکم میرا نام ہے محمد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ایف برڈز اگر آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ برڈز کی سارا سال ہی کیر کرنا پڑتی ہے ان کو ترہ ترہ کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کا علاج معالجہ پورا سال ہی چلتا رہتا ہے میری آج کی ویڈیو ایک ایسے موسم پر ہے جس موسم میں زیادہ بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں ویڈیو کی طوالت تھوڑی زیادہ ہوگی اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کے آخر میں میں چند ایک احتیاطیں خوراک اور میڈیسنز وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ انسانوں پر بھی موسم کے اثرات اثر انداز ہوتے ہیں خصوصا جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں یا سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں اس دوران انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جن میں بخار، نزلہ، سردرد وغیرہ شامل ہیں اسی طرح پرندوں میں بھی جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے کھانسی، بخار، نزلہ اور دوسری کئی بیماریاں برڈز پر اثر انداز ہوتی ہیں موسم جب چینج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر چند دیکھ احتیاطیں اختیار کر لی جائیں تو بیماریوں کی ریشو کو بہت کم کیا جا سکتا ہے بل فرض اگر کوئی بیماری حملہ آور ہو بھی جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ضرور کریں جیسا کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے رات کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے دن میں گرمی بھی محسوس ہوتی ہے اس موسم میں خصوصاً برڈز بریڈ کر رہے ہوتے ہیں پرندوں کی مختلف اقسام میں کئی برڈز نے تو پہلا کلچ مکمل بھی کر رہا ہے اس موسم میں برڈز کا خصوصاً خیار رکھیں کیونکہ رات میں سردی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پرندے سست ہو سکتے ہیں اور کسی بیماری کی صورت میں اموات بھی ہو سکتی ہیں چاند ایک ہدایات جو میں بیان کرنے والا ہوں اگر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز صحت مند رہیں گے کیونکہ ایک پرندے کو بریڈ کے لیے تیار کرنا انتہائی سبر کا کام ہے اس لیے ان احتیاطوں کو غور سے سنیں اور عمل کریں تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو میں نے اکثر برڈز ایکسپرڈز سے یا تو ان سے خود سنا ہے یا پھر ان کی تحریروں میں پڑھا ہے کہ رات کے وقت پرندوں کے پانی والے برطن کو باہر نکال دیا جائے تو ایسا ہرگز مت کریں کیونکہ موسم تو تبدیل ہو ہی رہا ہے اس دوران بریڈنگ سیزن بھی جاری ہے راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے برڈز کو اگر ان کے چکس ہیں تو رات میں دو سے تین مرتبہ بھی فیڈ کروانا پڑ سکتی ہے اس دوران برڈ دانا تو کھا لے گا مگر پانی والا برطن نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پرندے کے پوٹ کے اندر پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے دانا سخت ہو جائے گا اور پرندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ہاں یہاں پر ایک دھیان رکھا جا سکتا ہے کہ حفاظت کے پیش نظر اگر صبح و شام پانی تبدیل کیا جائے تو بہت مفید رہتا ہے دوسری اور انتہائی ضروری احتیاط یا پھر تدابیر کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں کو روزانہ دھوپ لگوائیں خواہ وہ پانچ منٹ کے لئے ہی کیوں نہ ہو اگر برڈز کسی بڑے کیج میں ہیں جس کو دھوپ میں لے کر جانا مشکل ہے تو انہیں کسی چھوٹے کیج میں شفٹ کرنے کے بعد دھوپ لگوا دی جائے اور یہاں پر ایک احتیاط لازمی یاد رکھیں کہ اگر برڈز بریڈ کر رہے ہیں مادہ انڈوں پر ہے یا چکس بغیرہ نکلے ہوئے ہیں تو ان جوڑوں کو زیادہ تنگ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے اگر آسانی سے کیج کے اندر آ رہے ہیں اور دھوپ لگوا دیں تو بہتر ہے اس موسم میں احتیاطی طور پر لسن جو کہ قدرتی طور پر انٹی بائیوٹک ہے میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ انٹی بائیوٹک میڈیسنز کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جو انٹی بائیوٹک میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کے جراسیم کو مارنا کام ہوتا ہے خواہ وہ فائدہ مند جراسیم ہی کیوں نہ ہو لسن جو کہ قدرتی طور پر انٹی بائیوٹک ہے یہ جسم میں داخل ہونے کے بعد نقصان دے جراسیم کو مارتا ہے اور فائدہ مند جراسیم کو بوسٹ اپ کرتا ہے اس کو کاٹ کر سارٹ فوڈ میں مکس کر دیں اگر پرندے نہیں کھا رہے تو باریک کوٹ کر پانی میں مکس کر دینا بھی بہتر رہتا ہے یا پھر سارٹ فوڈ کے اندر ہی مکس کر دیں باریک کوٹ کر یا پھر گرینڈ کر کے سرکہ سیب کو پانی میں مکس کر کے استعمال کروائیں میری دو ویڈیوز سرکہ سیب کے بارے میں ہیں گزارشہ کے تمام بھائی ان کو بھی دیکھیں سوہنجنا اگر دستیاب ہو تو اس کے پتے جڑیں اور بیج بھی استعمال کروائیں بہت مفید رہیں گے ساتھ ہی ساتھ برڈز کے کیجز کی صفائی کا خاص قیار رکھیں کیونکہ اسی سے نوے فیصد بیماریوں کی وجہ گندگی ہی ہوتی ہے اب چند ایک میڈیسنز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کو نہ ہی استعمال کروائے جائے تو بہتر ہے قدرتی غزائیں استعمال کروائیں جن سے برڈز زیادہ ہیلتھی اور ایکٹیو رہیں گے لیکن پھر بھی میں ان میڈیسنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو کہ برڈز کے لیے مفید رہیں گی اور ایک احتیاط کہ اگر آپ نے پانی کے اندر کیونکہ یہ میڈیسنز پانی میں مکس کر کے استعمال کروانی ہیں تو پانی کے اندر اگر آپ نے لسن وغیرہ یا پھر زرکہ سیب ڈالا ہوا ہے تو کوئی بھی سیرپ یا میڈیسن اس پانی میں نہ ڈالیں بہتر رہتا ہے کہ اگلے دن پانی کے اندر میڈیسن یا سیرپ وغیرہ مکس کر دیا جائے صبح کے وقت پانی کے اندر چند ڈروپس بروفن سیرپ اور کوئی بھی اچھا سا ملٹی ویٹامن سیرپ مکس کر کے دیں ملٹی ویٹامن سیرپ میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ریگنم سیرپ ہے اور ایک اور سیرپ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا استعمال بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ کیلچیم پی سیرپ یہ بھی بہت مفید رہتا ہے ان تینوں سیرپ میں سے کوئی بھی ایک سیرپ جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے دیں انشاءاللہ بہت مفید رہیں گے اس ویڈیو کا اند تک دیکھنے کا بہت شکریہ کچھ سوال ہو سجیشن ہو تو نیچے کمنٹس ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں شکریہ اللہ حافظ